اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا نہ دے آپ کو بعض ان احکام سے جو اللہ نے آپ تک بیجے بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دے بے بعض ظنوبیں بعض گناہوں سے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک زیادہ لوگ تو فاسق ہوتے کچھ لوگ خیر و آفیت والے بچتے ناکارہ لوگ اگر زیادہ بھی ہو تو ان کا اعتبار نہیں ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ علم والے جمہور جمہور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جمہور یہ جمہرہ سے ہے جمہرہ وہ جو ریت کے اندر سرخ سادانہ ہوتا ہے ذرہ چمکتا ہے سونے کا ہوتا ہے یا چاندی کا ایک معمولی سا ہوتا ہے ایسے ریت میں آپ ہاتھ ماریں گے نا بعض ذرات چمکتے ہیں یہ جمہرہ یہ جمہور ہے جمہور کے بارے وہ علماء وہ حضرات جو علم اور عمل میں بلندوں ہر جگہ سے نظر آ رہا ہے الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدل ابن بطوتہ نے کہا ہے کہ میں جب مصر گیا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ چین جائیں گے میں نے کہا جاؤں گا کہا کاشغر میں مولانا نظام الدین ہے ان کو سلام کہنا کہا میں نے کہا کاشغر بہت بڑا ملک ہے اس میں کتنے نظام الدین ہوں گے ان نے کہا ان جیسے کوئی نہیں کہا میں کافی سالوں بعد کاشغر پہنچ جائے اور میں نے پوچھا کہ یہاں پر مولانا نظام الدین ہے کہا یہاں کے مفتی عاظم ہے تمام علماء کے استاذ ہے اور مجھے جمعہ کی نماز میں ان کی خدمت میں پہنچایا ہے میں نے جمعہ کی نماز ان کے اقتداء میں پڑی اور جمعہ کے بعد ان کی خدمت میں پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اور اس عالم نے جس نے سلام بیجائے ساٹھ سال پہلے مصر میں جامعہ ذر میں پڑا ہے جمہرہ جمہور علماء ہر جگہ زندہ و تابندہ ہوتے ہیں جمہور کسرت کو نہیں کہتے ہیں آج کے لوگ کسرت کے معنی میں لے رہے ہیں خوبصورت کو کہتے ہیں عزت والے کو کہتے ہیں قوی دلیل والے کو کہتے ہیں ہاں زائند الجمہور اور بے شک بہت سارے لوگ فاسق فاجر ہوتے ہیں فحکمل جاہلیتی ابغون کیا جاہلانہ فیصلے چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکمن کون بہتر ہوگا اللہ سے فیصلے میں لقومیوں قنون اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہو موسیقی